سلام علیکم بولنیوز میں خوش آمدید میں ہوں گوھر شورد میں ہوں شرجی لرشاک اور بولٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے عید الازہ سے مطالب بولنیوز کی جانب سے اہل وطن کو عید کی خوشیاں مبارک پوری قوم سنت ابراہیم کی ادائی کی سے سرشار ہے جبکہ بڑی عید کے بڑے مزہیں ہیں خواتین نے بچوں بڑوں کی فرمائشے پورے کرنے کیلئے پکوانوں کو تیار کر لیا ہے باربکیو ریسٹرانس پر بھی عوام کرش سجی دنبق اور کڑائی تکوں کی تیاری جاری ہے کوئٹا میں دوستوں نے قبائلی بیٹھک سجا لی ہے رات گئے تک پرتکلک خانوں کا سلسلہ نہ تھما بچوں بڑوں کی فرمائشے جاری خواتین کی مصروفیات ختم نہ ہوئی کہیں قیمہ کہیں بریانی تو کہیں مٹن کنہ کی تیاری دن پھر گھر میں بنے پکوان کھا کر بھی شہریوں کا دل نہ بھرا رات گئے ریسٹرانس کا رخ کر لیا کراچی میں بنس روڈ کی فوڈ سٹریٹ پر عوام کا رش پشاور والی مشہور نمک منڈی پہنچ گئے حیدرباد میں بھی شہریوں نے ہوتلوں پر سجی دمپوک اور دیگر منپسند پکوان بنوائے کوئٹا میں دوستوں نے قبائلی بیٹھک سجالی ملجل کر کھانا تیار کیا فرصت کے لمحات کا خوب لطف لیا چڑپٹے مسالے دار کھانوں کے بعد آئس کریم پر تان ٹوٹی شہریوں کی بڑی تعداد میٹھا کھانے آئس کریم پولرز جا پہنچی رکرنگ حیدرباد کا حیدرباد کے لوگ مہمانوں کی خدت میں مصروف دکھائی دی رہی ہیں تفصیلات کیا ہیں عرفان عرائی سے جانتے ہیں عرفان یہ بتائیے گا کہ مہمانوں کی توازو تو ہو رہی ہے لیکن کیا کچھ بنایا کیا ہے جی عید کا دستر خان سچ چکا ہے اور مزے مزے کے کھانے اس وقت دستر خان کی زینت ہیں مہمان ہیں میزبان ہیں اور کھانا جو ہے وہ سرف کیا جا رہا ہے ہم بات کرتے ہیں مہمانوں سے آپ بتائیے گا کہ آج مہمان ہیں آٹھ نمبر سے کھانا 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 کھانے کے لیے اب آپ کب مزے بانے کریں گے کل انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے آپ بتائیے گا عید کیسے گزری ہے عید تو بہت اچھی گزری ہے ہم لوگ یہاں پر اپنے بھائی کے گھر پر عید کیا گربانی ہوئی ہے ہم لوگ سارے پوری فیملی ہوتی ہے جب سب ایک ساتھ ہوتے ہیں تو اچھا لگتا ہے تو بس اسی طرح بس اچھی گزر رہی ہے آپ بتائیں گے عید پر سب کا جمع ہونا کیسا لگتا ہے دستر خان میں عید پر سب کا جمع ہونا جو بہت اچھا لگتا ہے سب ایک دوسرے ایک ساتھ ہشی ملتے ہیں اور جو بھی باتیں ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں اچھا بچے ہیں بڑے ہیں اور عید کا دستر خانے مل بیٹھنے کا ایک زریعہ ہے عید اور عید قربان پر خاص طور پر دستر خان پر مزیدار کھانے جو ہیں وہ بھینی بھینی خوشبوں کے ساتھ مو کا ذائقہ بھی بدلتے ہیں اور کھانے میں دلچسپی رکھتے ہیں دن بھر قربانی کے گوشکی ڈیچل کھانے کے بعد پیٹ نے اب جواب دے دیا ہے بھاول نگر کے شہریوں نے لیمن سوڈے اور آئس کریم کی دکانوں کا روک کر لیا وزید جان لیتے ہیں محمد آصف چودریس آصف اپ ڈیٹ کیجئے گا بلکل پورے پاکستان کی طرح بھاول نگر کے شہریوں نے بھی عید قربان کی پہلی شام ہی لیمن سوڈا اور آئس کریم کی دکانوں کا روک کر لیا ہے اپنے بچوں اور فیملی کے ساتھ لیمن سوڈا اور آئس کریم کو انجوائے کر رہے ہیں میرے پاس کچھ شہری موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے جی بتائیے کریں جی سارا دن قربانی کرنے کے بعد بندہ تھکسہ جاتا ہے گوش تقسیم کرنے کے بعد تو ہم ہم باہر آئے ہیں سوڈا پینے اور آئس کریم کھانے ہیں دیکھیں آپ کے سامنے آئس کریم وغیرہ ہم کھا رہے ہیں سو میرا یہی میسیج ہے سب لوگوں کے کہ جو ہم قربانی کا گوش تقسیم کرتے ہیں وہ اپنے گھروں میں نہ رکھیں وہ زیادہ زیادہ گریم اور مسکین کو دیا جائے اور تاکہ جو ہے وہ بھی اس قربانی کو انجوائے کر سکتے ہیں جی جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ سارا دن قربانی کا گوش تقسیم کرتے تھک گیا اور اب یہ پوتائیں کہ بھاولگر کی صورتحال دیکھی ہے آپ نے اس کے بعد ہم رکھ کریں گے پشاور کا پشاور میں اس وقت کیا صورتحال ہے اس سے متعلق بھی آپ کو ہوتا ہے کہ پشاور کے شہریوں نے دن بھر گوشت کھانے کے بعد اب سوڑے کی دکانوں کا رخ کر لیا ہے اور وہاں پر موجود ہیں آصف شہزاد ان سے تفصیلات جانتے ہیں آصف اپڈیٹ کیجئے گا آجی میں اس وقت موجود ہوں پشاور کے قدیم قصہ خوانی بازار میں جہاں پر شہریوں کی بڑی تعداد دن بھر کا کھایا ہوا گوشت حضم کرنے کے لیے سوڑا وارٹر کی دکانوں کا رخ کر رہے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں کہ شہری یہاں پر آئے ہیں بڑی تعداد میں اور سوڑا وارٹر جو ہیں وہ پی رہے ہیں اور جو گوشت دن بھر کھایا ہے اس کو حضم کرنے کے لیے آتے ہیں بچے بڑے بڑے تمام افراد جو ہے یہاں پر آتے ہیں شہری مہارت ساتھ موجود ہیں ہم سے جانیں گے آجی سر کیا کہتے ہیں آج آپ آئے ہیں سوڑا وارٹر پینے کے لیے کیا کہتے ہیں کتنا گوشت کھایا ہے بہت زیادہ کھایا ہے سیخیں بھی کھائی ہیں اور اسر کو ہم نے کباب بنا کر کھائے اور دل بہتر بوجھ بوجھ سا تھا اور خان صاحب کے بہت سوڑا بہت مشہور ہے اور اس کے پاس آئے ہیں سوڑا پینے کے لیے کہ چلیں کوئی طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے اور آسمہ بھی ہو جائے آجی بلکل گوشت زیادہ کھایا گیا ہے تو یہ سوڑا جو ہے انتہائی مشہور ہے کسہ خانی بازار میں بہت سکرینے کے لیے خانپور کے شہریوں نے نمکین ڈیشز کے بعد اب تفریحی مقامات کا رکھ کر لیا ہے ران نائم بتا رہے ہیں مزید افصلیات رانہ اپ ڈیٹ کیجئے گا ملک بھار کی طرح خانپور میں بھی ایدلوزہ کا پہلا دن جوش اور جذبے کے ساتھ بنایا جا رہا ہے میں اس وقت مقامی پارک میں موجود ہوں جہاں پر فیملیز موجود ہیں بچے موجود ہیں بچے جھولے کر رہے ہیں ان سے بات کریں گے بہت اچھا ہم پارک میں آئے ہیں انجوائے کرنے ہیں ہمارا اید کا پہلا دن بہت اچھا گزر ہے آپ چا کہیں گے آج ہم نے گربانی کیا ہے اب ہم بابا کے ساتھ آئے ہیں پارک میں جھولے لینے ہیں انجوائے کرنے کے لئے آپ کیا کہیں گے ملک بھر میں نماز عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے ملکی سلامتی کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کے لئے بھی خصوصی دعائیں کی گئیں اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی محصر انتظامات کیے گئے تھے شہر شہر قریا قریا نماز عید کے اجتماعات فضائے اللہ اکبر کی صداوں سے گونج اٹھیں عالم اسلام کی سر بلندی ملک و قوم کی سلامتی کشمیریوں اور فلسطینیوں کے لئے بھی خصوصی دعائیں کی گئیں صدر مملکت نے عید کی نماز زرداری ہاؤس نواب شاہ میں ادا کی وزیر آزم شہباز شریف موڈل ٹاؤن لاہور میں سر باسجود ہوئے نمازیوں سے گلے ملے عید کی مبارک بات دی نواز شریف نے جانی عمرہ میں نماز عید ادا کی حسین نواز حسن نواز اور دیگر عزیز و قارب بھی ہمراہ تھے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے لاہور میں عید کی نماز پڑھی وزیر آلہ مراد علی شاہ ڈپٹی سپیکر قومی اسیملی غلام مصطفیٰ شاہ نے بھی زرداری ہاؤس میں نماز عید ادا کی ورنر سیند کامران ٹی سوری نے گورنر ہاؤس کراچی میں غیر ملکی سفارتکاروں کے ہمراہ نماز عید پڑھی وزیر آلہ بلوچستان سرفراز بکٹی نے دیرہ بکٹی میں اور وزیر آلہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور نے ڈی آئی خان میں اپنے گھر علامین ہاؤس میں نماز عید ادا کی اور ابھی جانیے وزیر آسم محمد شہباز شریفی افواج پاکستان کے سبر آہن کو عید الازا کی مبارک بات وزیر آسم نے جیمنٹ جوائنٹ چیف اور سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشار مزار میچی جنرل سید آسم منیر اور نیول چیف ایڈمل نوی درشرف اور پاک فضائیہ کے سبرہ ایئر چیف ماشل زہیر احمد باور صدی کو ٹیلپون پر عید کی مبارک بات دی وزیر آسم کا کہنا تھا کہ مجھ سمید پوری پاکستانی قوم سرحدوں پر اپنے وطن کی حفاظت پر معمور جوانوں کو خراجی تحسین پیش کرتی ہے اب فوج پاکستان کے سربراہن کی پیشہ ورانہ قیادت میں ہمارے جوان وطن کے دشمنوں اور دشک گردوں کے ناپاک ازائن کو ناکام بنا رہی ہیں وزیر آسم محمد شہباز صریف کا صدر مملکات آصیف علی زرداری سے ٹیلیفون کے رابطہ دونوں رہنماؤں میں عید الازعی کی مبارک بات اور نئے خواہشات کا تبادلہ ہوا ملک کی مجموعی سیاسی صورتہ حل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے جب گیت کے موقع پر دونوں رہنماؤں نے پاکستان کی بہتری کیلئے مل کر کام کرنے کے عظم کو دور آیا وزیر آسم شہباز شریف کا بلاول بھٹو صدر داری کو ٹیلیفون دونوں رہنماؤں نے عید پارسوا کے ایک دوسرے کو مبارک بات دی شہباز شریف نے بلاول بھٹو کو وزیر آسم ہاؤس میں ملاقات کی دعوت دے دی ہے وزیر آسم نے صبر آئیم کی امخالت مقبول صدیقی کو ٹیلیفون کیا اور عید الازعی کی مبارک بات دی بھارت انتخابات کے بعد پاکستان کے خلاف پرپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان کے خلاف ہتکنڈے اور جالی فلیگ آپریشنز بھارت کا وطیرہ بن چکے ہیں پاکستان خطے میں امن و سقام کا حامی ہے لیکن کسی بھی جادیت کا مو توڑ جواب دیا جائے گا آرمی چیف جنرل آسم منیر پورازم حید لائن پر لائن آف کنٹرول پر افسران اور جبانوں کے ساتھ منائی شہدہ کی قربانیوں کو خراج تحسیم پیش کیا گیا جبانوں کے بلند حوصلے کو سراہا آرمی چیف کا دورہ ایل او سی پر حاجی پیر سیکٹر کا دورہ اگلے مورجوں پر تائینات جوانوں کے ساتھ ایدلہ سا منائی کور کمانڈر راول پنڈی نے ان کا استقبال کیا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل آسم منیر نے کہا کہ ان خلاف پروپاگینڈا کرنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان نے ہمیشہ خطنے میں امن استحقام کی حمایت کی لیکن کسی بھی جاریت کا مو توڑ جواب دیا جائے گا آرمی چیف نے مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر یو این خراردادوں کے مطابق پاکستان کے اصولی موقف کا آیادہ کیا آرمی چیف نے فرنٹ لائن پر افسران اور جوانوں کے ساتھ نماز عید آدھا کی اور اگلے مورجو پر تائینات فوجی جوانوں کے ساتھ عیدلہ سا منائی اس موقع پر جوانوں کے حمراہ پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کی دعا کی جبکہ جنرل آسم منیر نے پاکستان کے شہدہ کی خربانیوں کو خراجی عقیدت پیش کی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے